جی ہوں دوستو آئی پیل 2020 کا میچ نمبر 37 جہاں پنجاب کنگز کی سامنے تھے حیدر آباد کی ٹیم جو اس سمیں پونچ ٹیبل پر دونے ٹیم ایک دم آخری میں نظر آ رہے ہیں جہاں پر ہولڈر کی آلزاؤنڈر پاری گئی بیکار اور ایسار ایچ کی ٹیم گئی میچ ہار جو میچ جیتا وہ میچ تھا ایسار ایچ کے نظریے سے لیکن وہ میچ انتیم سمیں پنجاب کنگز نے اپنی پوری جھولی میں گرا دیا آپ سبی کو بتا دے کہ ہولڈر نے پورا میچ میں ایک ایسا رومانچ لایا جو آخری گیند تک گیا میچ آخری گیند پر چیتے سات رن اگر چھکا لگتا تو میچ جاتا سوپر آور کی اور لیکن اپنا ڈیبیوٹ کر رہے نیتھان آلیس نے میچ کو پلٹ کے رکھ دیا آپ کو پوری جانکاری دیں گے اس میچ سے زیلیٹڈ کتنے رن بنے اور کس پرکار سی پنجاب کنگز بھی کہاں پر ناکامیاب رہے جس کی وجہ سے وہ اتنا پچھڑتی نظر آئی اس پورے مقابلے میں ساتھ ہولڈر کی بھی تعریف کریں گے کیونکہ ان کے اول ڈاونڈر پردشن کے دھم پر ہی ہیدر آباد کی ٹیم اس پورے خیم میں جی بھی ترہی لیکن اب کہہ سکتے ہیں کہ ہیدر آباد اس سیزن کی وہ پہلی ٹیم ہے جو آگے ٹوپ چار میں جگہ نہیں بنائے گی کیونکہ ابھی تک دیکھا جائے تو آٹھ میں ساتھ میچ ہاری تھی ایک میچ جیتی تھی اگر یہ مقابلہ جیت جاتی تو پھر بھی ان کے پاس چانسز ہوتے کہ وہ آنت میں سات میچ جیت کر بھی ٹوپ چار میں جگہ بنائے کیونکہ پچھلے سیزن بھی وہ سات میچ جیت کر ٹوپ چار میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی تھی لیکن اس سیزن کی بات کرے تو پوری طریقے سے یہ میچ رہا پوری طریقے سے پنجاب کنگز کے گیندباجوں کے نام کیونکہ دوستو یہاں پر گیندباجوں کے دم پر ہی حیدر آباد کی بلے باجی کو پچھارنے میں کامیاب رہی آپ کو بتائیں کہ یہ تھا میدان شارجان کرکٹ اسٹیڈیم جہاں پر پچھلی بار جب پنجاب کھیلی تھی راجستان کے خلاف تو انہوں نے دو سو تیس رن بنایا تھا لیکن آج کے مقابلے میں جب پہلے بلے باجی کری تو ایک سو پچیس رن پر ہی سمٹتی نظر آئی جہاں پر آپ کو بتائیں سندائزیس ہیدر آباد ہی کپتان نے توز جیت کر پہلے گیندباجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ کئی حد تک ان کے پکش میں گیا جب تک انہوں نے گیندباجی کری اور بلے باجی کی جب باری آئی تو پورا ان کا میڈل اوڈر بکھر گیا ہیدر آباد کی پلے اگلے ون تھی ڈیویڈ ووڈنر بہت بڑے بڑے بدلاب تھے یہاں پر تین جہاں پر کیل داہول میانک اگروار اور کریس گیل کی باپسی ہوئی تھی ایڈن مرکرم بھی تھے نکلس پورن بھی تھے دیپک ہودا ہرپرید برار محمد شمی روی وشنوی کو بھی لائے گیا یہاں پر ٹیم میں یہاں پر آدل رشید کی جگہ نیتن ایلیس آئی یہاں پر ایشان پورل کی جگہ اور شدیب سنگ جنہوں نے پچھلے میچ میں پانچ وکٹ لی تھی وہ تو تھے ہی لیکن اب باری تھی یہاں پر ایک میں پنجاب کنگس کی کی بلے باجی کا دمکم دکھائی ان کی پاس بلے باس دھاکڑ دھاکڑ ہیں کہ میانک اگروار کیل داہول اچھے اپنر اس کے بعد کریس گیل اور آگے ایڈن مرکرم لیکن پھر بھی یہ ایک سو پچیسی رن بنا پائے ساتھ وکٹ کے نقصان پر کیونکہ شروعات میں ایک صدیوی گیند باجی کری تھی یہاں پر گیند باجو نے جیسن ہولڈر کے اس آور نے میچ پلٹ کے رکھ دیا تھا کیونکہ شروعات میں انہوں نے دونوں اپنر کو اپنے ایک ہی آور میں چلتا کر دیا اکیس گیندوں میں اکیس رن بنایا تھے کیل داہول نے تین چوکے کی مدد سے سوچیت نے ان کی کیش پکڑی تھی میانک اگروار نے دوستو چھے گیندوں پر پانچ رن بنایا تھا اور وہ چوتھا آور جو آیا تھا اس کے نظرے سے دیکھا جاتا ہے ساریچ کے پکش میرا میانک اگروار پانچ رن بنا کر ہولڈر کے گیند پر آوت ہوئے کپدان کین ویلیمسن نے کیش پکڑی تھی کریس گیل اور مرکرم اچھی پاری کھیڑ لے تھے لیکن سترہ گیند پر چودہ رن بنا کر کریس گیل راشد خان کے ہاتھ ہوئے کراماتی خان کے ہاتھ جہاں پر انہوں نے الپو آؤٹ کیا ایڈن مرکرم اس کے بعد پاری آگے کرنے کی کوشش رکھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایک سمیہ پر اسکور ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس پار کرا دیں گے جب کریس گیل کا وکڑ گرہ تو دسوے اوور کی چوتھی گیند 37 سکور بنا تھا یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں ابھی بھی کافی گیندے بچی تھیں اور آپ کے ہاتھ میں چھپن گیندے ہیں تو آپ میچ کو پلٹ سکتے ہیں چھپن گیندوں میں سو رن بنتے ہوئے بھی دیکھیں تو ایک سو پچاس کی پار بھی سکور جا سکتا تھا لیکن نکلس پوراں اس کے بعد اگلی گئے کچھ گیندوں باد آؤٹ ہوگا کیونکہ چار گیندوں میں انہوں نے آٹھ رن منایا تھا ایک چوکے کی مدد سے سندیب شرما نے ان کا یہاں پر کیچ پکڑا اور سندیب شرما ہی گیند باز تھے نکلس پوراں آٹھ رن منا کر آؤٹ ہوئے پھر مارکرم بھی زیادہ دیر یہاں پر ٹک نہیں پائے مارکرم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیئے 32 گیندے مارکرم نے بھلے ہی کھیلی لیکن وہ پھر بھی ایک دم سیٹ بیٹسمن کی طرح دکھے نہیں چوکے چھکی کی جرورت تھی انت میں لیکن عبدال سمد کو لے کر آیا تھے کین ویلیمسون اور وہ یہاں کامیاب رہے عبدال سمد نے آج کی میچ میں دوستو بات کی جائے تو ایک ہی آور کر آیا لیکن اس ایک آور میں نو رن دیتے ہوئے ایک وکیٹ جھٹک لیا ایڈن مارکرم کا اگر ایڈن مارکرم اگلے دو آور بھی کھیل جاتے تو وہ خطرناک پاری کھیلتے یہ تو کنفرم تھا ایڈن مارکرم نے دوستو 32 گیندوں میں 27 رن یہاں پر دیئے بنائے مطلب دو چوکے لیے عبدال سمد نے ان کا وکیٹ لے منیش پانڈے نے کیش پکڑا دیپا کھوڑا نے دس گیندوں میں تیرہ رن بنائے لیکن یہ کڑتا ہوا کیش پکڑا تھا دوستو یہاں پر سوچیت نے یہ کیچ آبدا کہہ سکتے ہیں پورا سیزن کا ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا شاندار کیش تھا سوچیت کا جس کی تاریف بنتی ہے ہرپرید برار نے لاشٹ میں 18 گیندوں پر 18 بنایا ایک چوکے کی مدد سے نیتھن ایلیس نے 12 گیندوں پر 12 بنایا ایک چھکے کی مدد سے شمی بھی نہ کھاتا کھولے کھڑے رہے گا جب نیتھن ایلیس کا وکیٹ گریا تھا تو وہ آخری اوور کی تیسری گین تھی بھومنیش اور کمار نے یہاں وکیٹ لیا تھا کیش پکڑی تھی منیش پانڈے نے تو ہرپرید برار کے 18 رن اور نیتھن ایلیس کی لاشٹ بنائے گئے 12 رن کی بدولہ ٹیم کا سکور پہنچا 125 رن ساتھ وکیٹ کے نقصان پر اب اتنا سکور تو وہ پنجاب کنگس نے بنا لیا لیکن اب کیسے اس میچ میں جیتتی وہ آپ دیکھئے ڈیویڈ وورنر اور وردیمان شاہ یہاں پر آپننگ کرنی کے لئے لیکن ایک بار پھر سے ڈیویڈ وورنر میچ کی تیسری گین پر ہی آؤٹ ہو گئے پچھلے بار بھی دوستو یہ میچ کی تیسری گین پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے اس بار بھی میچ کی تیسری گین پر آؤٹ ہو گئے ایک ڈبل دن بھاگے تھے لیکن اس کے بعد جیسے ان کی پاس شٹرائک آئے تو محمد شمی نے میچ کی تیسری گین پر چلتا کر دیا تو یہاں پنجاب کنگس کے سبھی گین باج فیلڈر کا حوشلہ بڑا کہ ہم میچ میں واپسی کر سکتے ہیں حوشلہ دگنا تب ہوا جب کین ویلیمسن کو اس کی اگلے سے اگلے اور باد آؤٹ کر دیا دوسری اور کی دوسری گین پر ہی کین ویلیمسن کو دس رن پر چلتا کیا یہاں پر گین باج شمی نے شمی نے اس میچ کو بنا دیا تھا چھے گینوں میں ایک رن منا کر کین ویلیمسن ہو گئے تھے آؤٹ وردیمان شاہ کھڑے تھے میدان پر ان کا ساتھ دینے کے لئے آئے سے منیش پانڈے اور اتنا بڑا بھی کوئی سکور نہیں تھا آپ کو 126 رن ہی بنانے تھی لیکن منیش پانڈے نے گلتی کری ساتھ ورکی چھٹی گین پر منیش پانڈے تیس گینوں میں تیرا رن بنا کر ہوئے آؤٹ روی بشنوے نے ان کا وکٹ لیا تھا سیدھا وکٹ پر جا کر لگی تھی گین اور شاندار طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے کین ویلیمسن کا بھی جب وکٹ گریا تھا تو وہ بھی وکٹوں پر جا کے لگا تھا اور وکٹے بہت دور جا کے گری تھی منیش پانڈے کا جب وکٹ لیا تو روی بشنوے کو تھوڑا یہاں پر جوش ملا روی بشنوے نے اپنا کمال دکھانا شروع کرا کیدار جادہ اس کے بعد اس کے بعد عبدال سمت کو انہوں نے بنایا اپنا شکار 12 گیندوں میں 12 رن بنایا تھے کیدار جادہ ان کا وکٹ لیا چوکا چھکا انہوں نے مارا نہیں ان سے امید تھی کیدار جادہ کوئی لمبی پاری کھیلیں گے لیکن میڈل اوٹر اس سمیں سارچ کا پورا ساتھ نہیں دے رہا ہے عبدال سمت نے بھی دو گیندوں میں ایک ہی رن بنایا تھا روی بشنوے تھے گیندباج انہوں نے اچھی گیندباجی کری اور ایک ہی یہاں پر رن بنایا اور کریز گیل نے ان کا کیش پکڑ لیا جس کی وجہ سے دوستو یہاں پر عبدال سمت کا بھی وکٹ بڑی جلدی گر گیا اب ساٹھ رن کے اندر ٹیم کے پانچ وکٹ گر چکے تھے آدھی ٹیم پاویلین باپس جا چکی تھی تیرہ آور تک اب ساتھ اوور بچے تھے آپ کے سامنے اور ساتھ اوور میں اگر آپ دیکھیں تو قریب قریب آپ کو یہاں سے بنانے تھے چھا چٹ رن تو یہاں پر جمعہ سمالا جیسن ہولڈر نے جیسن ہولڈر نے میچ کا روک پلٹنے کی کوشش کی لیکن دوسرے چھوڑ پر وردیمان سا جو اچھی پاری کھیل لیا تھے پاری کو بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اگر شروع سے دیکھا جائے تو 120 گیندوں میں آپ کو 126 رن بنانے تھے یعنی کہ 6-12 کو 6 کی حساب سے آپ کو رن بنانے تھے لیکن آپ وہ بھی نہیں کر پائے 37 گیندوں میں 31 رن وردیمان شاہ نے بنایا ایک چوکے کی مدد سے لیکن زن آؤٹ کرا عرشدیب سنگھ اور روی بشنوی نے وہ شاندار رن آؤٹ تھا جس کی وجہ سے ٹیم نے ہاں واپسی بھی کری لیکن اس کی بعد ہم نے دیکھا کہ میدان پر آتے ہیں جیسن ہولڈر جنہوں نے فرسٹ ایننگ کے دوران گیند باجی کرتے ہوئے تین وکیٹ جھٹکا تھا اور بھوونیشن کمار سندیپ شرما کے خاتے میں بھی ایک ایک وکیٹ اور راشد خان عبدالسمت کے خاتے میں بھی ایک وکیٹ گیا تھا لیکن چار اوار میں 19 رن دیتے ہوئے تین وکیٹ جھٹکا تھا جیسن ہولڈر نے ہیدراباد کی جب یہاں پر بلے باجی کی باری آئی تو سب فلوپ ہوئے لیکن جیسن ہولڈر نے کھڑے ہو کر 29 گیندوں پر 47 رن منائے 5 چھکے انہوں نے لگائے لیکن میچ کو جتا نہیں پائے راشد خان چار گیندوں میں تین دن منائے عرشدیب سنگھ کے آتو آؤٹ ہوئے بھوونیشن کمار نے راشد میں چار گیندوں پر تین دن منائے لیکن میچ کو جتا نہیں پائے رویوشنوی نے چار اوار میں چوبیس رن دیتے ہوئے تین وکیٹ جھٹکا اس فیس ٹو کا وہ پہلا میچ کھیل لیتے نیتھن ایلیس نے بھی اچھی گیند باجی کریا آخری اوار اچھا کیا خاص کر ایک وکیٹ عرشدیب سنگھ نے جھٹکا دو وکیٹ محمد شمی نے ایمپورٹن وکیٹ جھٹکے لیکن اگر آپ کو آخری اوار کا رومانچ بتایا تو دوستو آخری اوار کا رومانچ بہت ہی تغڑا تھا اب آپ کو بتائیں کہ لویسٹ اسکور سکسپولی ڈیفینڈ بائی پنجاب کنگز اس میں نام آ گیا ہے اب ہیدر آباد کی خلاف ڈیفینڈ کرنے کا کیونکہ انہوں نے سب سے لویسٹ اسکور اب تک کا ڈیفینڈ کیا تھا وہ موہر ایڈنس کی خلاف تھا ڈربن میں سال دوہجار نو میں ایک سو بی سرن وہاں پر ڈیفینڈ کیا تھا لیکن اب ایک سو چھو بی سرن ان کا سیکنڈ ہائیسٹ لویسٹ اسکور بن گیا جو وہ چیز نہیں کر پائی تو یہ دو بڑے خطرناک ریکوڈ بنے لیکن آخری آور کا دوستو میں رومانچ آپ کو بتا رہا تھا چھے گینڈوں میں چھے گینڈوں میں چھئیے تھے سترہ رن چھے گینڈوں میں سترہ رن پہلی گینڈ پر ایک سنگل لیا جہاں پر بھومینشور کمار نے اس سامنے لیا یہاں پر ہولڈر کو انہوں نے اسی گینڈ پر لگا دیا چھکا اب یہاں پر چھے گینڈوں میں دس رن سلو طریقے سے گینڈباجی کری نیتھن ایلیس نے اور وہ گینڈ رہی ڈوٹ اب تین گینڈوں میں دس رن چیئے تھا نیتھن ایلیس ٹوڈر یہاں پر کوئی رن نہیں دیا یورکر گینڈ تھی نیئر یورکر تھی ایکسلینٹ ریپوسٹ تھا اس کا لیکن پھر بھی کوئی رن نہیں آیا اب پانچوی گینڈ چھٹی گینڈ پر یہ تھا سات رن پنجاب کنگز کو چاہیے تھے ڈیفینڈ کرنے کے لئے سات رن وہاں پر باتچیت کا سلسلہ جاری ہوا لیکن ہولڈر کو تھوڑی دور گینڈ رکھی جس کی وجہ سے وہ چھکا نہیں مار پائے تو میچ کے آخری اوور کا رومانچ کچھ اس طریقے سے گیا لیکن ہولڈر کی تعریف کرنی ہوگی کہ وہ میچ کو آخری اوور تک لے کے گئے اب دوستے اس مقابلے کو جیت لیا ہے پنجاب کنگز نے پانچ رن سے سیکنڈ لویسٹ سکور انہوں نے یہاں پر ڈیفینڈ کیا اب آپ کو لے کر چلتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کی طرف یہاں پوائنٹ سٹیبل اس جیت ہار کے بعد کیا یہاں پر اولٹ فیر دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر اولٹ فیر تو جرور دیکھنے کو ملا ہی ہوگا آپ کو بتا دے کہ اسی ہار کے ساتھ پنجاب کنگز دوستو بری طریقے سے پچھڑتی نظر آ رہی ہے یعنی کہ دوستو حیدرباد پچھڑتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب ان کے نو میچ ہو گئے آٹھ میچ وہ ہار گئے سیزن سے وہ بہار ہو چکے ٹاپ چار میں جگہ نہیں بنائیں گے یہ تو کنفہ میں لیکن پنجاب کے پاس اب موقع ہے دس میں سے چار میچ انہوں نے جیتے ہیں چھے ہارے ہیں لیکن اگر چاروں مقابلے جیت جاتے ہیں چھے نیٹ رنڈیٹ کے ساتھ تو موقع ان کے پاس بھی ہوگا پلے آف میں جگہ بنانے کا نمبر ون پہ سمیدلی کی ایپیٹل سے دس میں سے آٹھ میچ جیت کر چینل سوپر کنگز نو میچ سات میچ جیت کر نمبر دوسرے پر ہے بینگلور تیسرے پر ہے نو میچ سے پانچ میچ جیت کر چوتے پر کولکتا نیٹ ریٹر نو میچ سے چار میچ جیت کر کل دوستو بڑی بڑی ٹیموں کے دو میچ ہی سنگے ان کی جانکاری آپ کو ہماری انہی ویڈیو مل جائے گی پنجاب آگئی ہے پانچ ہی نمبر پہ اسی جیت کے ساتھ دس میں سے چار میچ جیتی ہے اور آٹھ پوئنٹ سنگے ہو گئے ہیں تو یہ تھا دوستو مقابلے کا پورا رومان جو آپ کو بتایا اس میں جیسن ہولڈر کے اچھی پاری تھی لیکن محمد شمی اور اچھی گین باجی ریوی بشنوینے کی جس کے دم پہ ٹیم نے جیتا یہ میچ ہاراوہ میچ پنجاب کنگز کی شاندار جیت پانچ لن سے نیکسٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ